ساتھیوں گھومنا کون نہیں چاہتا گھومنا تو سبھی چاہتے ہیں اور اگر آپ راجستان گھومنے جا رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے ٹوریسٹ پیلیس بتائیں گے جن کو آپ کو گھومنا چاہیے راجستان بھارت کا سب سے بڑا راجے ہے جس کو پورو میں راجاؤں کی بھومی کے روپ میں جانا جاتا ہے راجستان راجے تین لاکھ بیانلیس ہزار دو سو انچالیس ورک کلومیٹر کے چیتر میں پھیلا ہوا ہے جو بھارت کے کل چیتر پھل کا دس پوئنٹ چار پرتیسط ہے بھلے ہی راجستان بھارت کا ایک بڑا راجے ہے لیکن اس کا جادہ تر عصہ تھار ریگستان سے کور ہے راجستان بھارت کا ایک بہت ہی خاص پریٹک راجے ہے جو ہر سال اپنے آکرسک پریٹک اسطلوں کی وجہ سے دنیا بھر کے پریٹکوں کو اپنی طرف آکرسیت کرتا ہے بھارتی سبتہ میں سب سے پراچین ہونے کی وجہ سے اس راجے میں کئی راجہ ساہی محل چوبارے باوریاں آدھی بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے مہاراجاؤں کی بھویے محلوں اور راجسی کلوں کا چھتر ہے راجستان میں واسطو کلا اور کلا کی ایک ویشیشت سہلی ہے جو اس کو ویشو کے سب سے سانسکرتک روپ کے ویوید استانوں میں بناتی ہے اگر آپ بھارت کے سب سے آکرسک راجے میں سے ایک راجستان کی یادرہ کی یوجنا بنا رہے ہیں تو آپ راجستان کی یادرہ جرور کریں ساتھیوں بڑھتے ہیں آگے اور اب ہم آپ کو بتائیں گے دس ایسے پریٹک اسطل جو کی راجستان میں بنے ہیں اور ان کو آپ کو جرور دیکھنا چاہیے نمبر ایک پر آتا ہے پنک سٹی جیپور جیپور راجستان کی رازدانی اور پرمک پریٹک اسطل ہے یہاں سہر اپنی ساہی کلے محلو پراشن امارتوں اور دنیا کی کئی آکرسک ہوتلوں کی وجہ سے راجے کا پرمک پریٹک اسطل ہے جیپور میں اسطل کئی ویسال کلوں اور محلو کو دیکھنے کے لیے دنیا اور دیش سے پریٹک آتے رہتے ہیں بتا دے کہ جیپور سہر لمبے سمجھ سے بھارت کے اتیاز کے سب سے خاص آکرشنوں میں سے ایک رہا ہے اگر آپ پنک سٹی کے نام سے پرسید جیپور سہر میں گھومنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں آپ کے جیون کی سب سے یادگار یاترہ رہے گی آپ کو بتا دے کہ 2008 میں سروے کے انوصار جیپور سہر کو ایسیا میں یاترہ کرنے کے سب سے اچھے اسطلوں میں سے ساتوہ اسطان دیا گیا ہے اگر آپ راجستان کے پریٹک اسطلوں کی یاترہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں کے پرمک سہر جیپور کی یاترہ جرور کرنا چاہیے جب بھی آپ جیپور گھومنے کے لیے آتے ہیں تو آپ یہاں پر کئی کلے اسمارک مندروں اور سنگرالے کو دیکھ سکتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے جیسلمیر جیسلمیر راجستان میں استطیق پرمک پریٹک اسطل ہے جو اپنے پریٹک آکرشنوں کی وجہ سے راجستان میں گھومنے کی سب سے اچھے جگہوں میں ایک ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں تھار رگستان میں سنہرے ٹیلوں کے قارن اسے سنہرہ سہر بھی کہا جاتا ہے جیسلمیر اپنی کئی مانو نرمیت جیلوں جین مندروں ہویلیوں اور پتھروں کے محلوں کے ساتھ سجا ہوا ہے اگر آپ راجستان راجستان گھومنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ یہاں کے خاص آکرشن جیسلمیر یاترہ جرور کریں کیونکہ یہاں کئی ایسی جگہ ہیں جو جہاں کی سیر کرے آپ رومان چک بھرے ہو جائیں گے اس سیر میں آپ ڈیجٹ اور جیپ سپاری کا مجھا لے سکتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے جودپور جودپور راجستان کا ایک پرمک پریٹک آکرشن ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہے راجے کا دوسرا سب سے بڑا سہر ہے اور دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا سہر بھی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سہر کی استعفنہ چودے سو انچاس میں راتھو راجپور ساسک ماروار کے راو جودہ سنگ دوارہ کی گئی تھی جودپور کی پور راجدانی مندور کے پتن کے بعد جودپور کو ماروار کی نئی راجدانی کی روپے استعفت کیا گیا تھا پورے سال یہاں ایک اجول دھوپ کا موسم ہونے کی وجہ سے جودپور کو سن سٹی بھی کہتے ہیں راجستان راجے کا ایک پرمک پریٹک سہر ہونے کے ساتھ اس کو رننیتک روپ سے پسیم راجستان کا سب سے پرمک سہر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے بھارت پاکستان سیما سے صرف 250 کلومیٹر کی دوری پر ہے نمبر چار پر آتا ہے ماؤنٹ آبو راجستان کا ایک ماتر ہیل اسٹیشن ہونے کی وجہ سے ماؤنٹ آبو راجستان میں پریٹکو دوارہ گھومی جانے والی سب سے پرمک جگہوں میں ایک ہے آپ کو بتا دے کہ ماؤنٹ آبو اراولی رینج میں ایک تھریلے پٹھار کے روپ میں استطح ہے اور یہاں گنے جنگلوں سے گرا ہوا ہے یہاں کی سانت جلوائی اور یہاں سے میدانوں کا درست سے آنے والا پریٹکو کے دل کا کافی خودصہ پیدا کرتا ہے اگر راجستان میں گھومنے کی اچھی جگہ خوز رہے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ ایک بار ماؤنٹ آبو کی سہر جرور کریں نمبر پانچ پر آتا ہے بیکانیر بیکانیر راجستان راجے کا ایک پرمک پریٹک اسطل ہے 1488 میں راٹھوڑ راجپود ساسک راو بیکانیر سیر بسایا بتا دے کہ اس سمیں کے پرتی دوندی جانٹ ساسکوں سے جمین چھین لے گئی تھی بیکانیر سہر نے بلہی عتیت میں کتنے یود دیکھے ہیں لیکن آج بھی یہاں ایک پرمک پریٹک اسطل ہے یہاں سہر اپنی سوادسٹ مٹھائیوں اور سنیکس کے لیے کافی پرسید ہے اگر آپ راجستان راجے میں گھومنے کے لیے آتے ہیں آپ کو ایک بار بیکانیر میں اسطلقلے کو دیکھنا اور یاں کے سوادسٹ بھوجن کا سواد چکنے کے لیے جرور جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی بیکانیر میں آئیجت ویبین میلے ہر سال باری سنکیہ میں پریٹکو کو اپنی طرف آکرسید کرتے ہیں نمبر چھے پر آتا ہے ادھائپور ادھائپور راجستان میں گھومنے کے لیے سب سے اچھے سہروں میں ایک ہے جو اپنے سامان نے محلوں جیلوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں سہر کبھی میوار کے سسودیا راجپوتوں کی رازدانی تھا اور اپنے خوبصرت محلوں کی وجہ سے کافی فیمس ہے ادھائپور کی اسطاپنا 1553 میں سسودیا راجپوت ساسک مارانہ ادھر سنگھ دیتے دوارہ کی گئی تھی یہاں اس سمیہ کئی خوبصرت محل تھے جس میں جہاں تر کو ہوتل میں بدل دیا گیا ہے یہاں سہر اچھی طرح سے یوزنہ بد ہے یہاں ہر سال باری سنکھیا میں دیش ویدیش سے پریٹک آتے ہیں اگر آپ راجستان کی یاترہ کرنے کی یوزنہ بنا رہے ہیں تو آپ کو اپنی لسٹ میں ادھائپور کو ضرور سامل کرنا چاہیے نمبر سات پر آتا ہے چٹوڑگڑ چٹوڑگڑ کا نام بھی راجستان کے ٹوپ ٹین پریٹک اسطلوں کی لسٹ میں سامل ہے چٹوڑگڑ اپنے کئی اکرشنوں کے لیے دور دور تک جانا جاتا ہے اس سہر کی ہر امارت آج بھی اپنے تیاغ اور ویرتا کی کہانی کو بتاتی ہے میوار کے تتکالین راجزے کی راجدانی چٹوڑگڑ کلوں گڑوں گھنڈروں اور صدا باہر کہانیوں سے بھرا ہوا ہے یہاں کی کئی ساندار لڑائیوں کیلئے چٹوڑ کو آج بھی اتیاس کے پنوں میں یاد کیا جاتا ہے خاص کر علاو دن کھلجی کی گیرہ بندی چٹوڑگڑ اپنے سب سے خاص آکرشن چٹوڑڑ کلے کیلئے دنیا بھر میں مصور ہے جو کی ایک پہاڑی پر بنا ہے ویشال کلا ہے اور لگ بک سات سو کروڑ ایکڑ چھتر میں کور کرتا ہے چٹوڑگڑ کلے میں سب سے پرسید آکرشن رانی پدمتی مہل ہے جس کا نام سویم رانی پدوندی کے دوارہ رکھا گیا تھا نمبر آٹ پر آتا ہے اجمیر اجمیر راجستان کا ایک پرمک دھارمک اسطل ہے جو اپنے ایتیاسک اور سنسکرتی کے لیے جانا جاتا ہے یہاں سہر پسکر کے پاس اسطل ہے جو کی ایک ہندو تیرت اسطل ہے اور خواجہ مہجزن چستی کی درگا کا گھر ہے اجمیر کو ہندووں اور مسلمان دونوں کے لیے خاص تیرت اسطل مانا جاتا ہے ایک پرمک تیرت اسطل ہونے کے ساتھ یہاں اپنے کئی آکرشک پریٹکو اسطلو وی دنیا بھر کے پریٹو کا سواگت کرتا ہے نمبر نو پر آتا ہے پسکر جب راجستان کی پریٹک اسطل اور دارمک اسطلوں کی بات ہوتی ہے تو پسکر کیسے پیچھے رہ سکتا ہے بتاتے گی راجستان کے اجمیر جلے میں پویتر پسکر سہر کو بھارت میں تیرت اسطلوں کا راجہ کہا جاتا ہے یہاں سہر پسکر جھیل کے تٹ پر استیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھگوان سیو کے آنسوں سے بنی ہے پسکر بھارت کے سب سے پرانے سہروں میں ایک ہے اور اس کی اتپتی کی تاریخ اگیات ہے پسکر کی کئی طرح کی ہندو پرانیک کتھاؤں سے جڑی ہے یہاں سہر اپنے ویبین مندروں اور گاٹوں کی لیے پرسید ہے جو ہر سال اسنان دوران سیکڑوں تیرت اسطل آمنتری تھے پسکر کا سب سے ساندار آکرشن وارسک مہوٹ میلا ہے جہاں پہ انے کو مہوٹ آتے ہیں اور پسو میلا بہتی ساندار بھرتا ہے اس میلے میں لوگ پسو دن کھڑیتے ہیں اور بیچتے ہیں نمبر دس پر آتا ہے سوائی مادوپور سوائی مادوپور راجستان کی سب سے خاص جگو میں ایک ہے جس کو کچھاوہ راجپوت مہاراجہ سوائی مادو سنگھ نے بنوایا تھا اس کی اسطاپنا 1763 میں ہوئی تھی ویسے تو سوائی مادوپور کے پاس کوئی لیکن یہ پریٹک آکرشک نہیں ہے لیکن یہاں اسطیت رن تھمبور قلعہ اور رن تھمبور راشتے ادان اس کو راستان کا ایک پرمک پریٹک اسطل بنا دیتا ہے دیش کے سواتانتر ہونے سے پہلے رن تھمبور اور جنگل جائپور کے کچھاوہ راجپوتوں کی سکار کی جگہ تھی لیکن سواتانتر تھا کے بعد اسے سوائی مادوپور کھیل ابیاران کے روپے استعفت کیا گیا جو 1903 میں باغ ابیاران بن گیا 1980 میں اسے راشتے ادان کا درجہ بھی مل گیا اگر آپ راستان کی یاترہ کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو آپ کو یہاں کے رن تھمبور قلعے کو اپنے لیسٹ میں سامل کرنا جرور چاہیے کیونکہ یونیس کو ویسو درورہ استعفت کا ایک حصہ ہے ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ راجستان راجے گھومنے کا سب سے صحیح سمیہ راجستان میں سال بھر گھومہ جا سکتا ہے لیکن راجستان گھومنے کا سب سے اچھا سمیہ اکٹومبر سے فروری تک مانا جاتا ہے جب رات کے دوران تاپمان کافی کم ہو دن کے دوران تاپمان سامانے ہوتا ہے تو ساتھیوں اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکراب تکیب جرور جانا دوستو ملتا ہے اگر ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت وندہ ماترم